جس حالات میں ہی الیکشن کروائے لینے کے لئے کہا گیا ہے رانجہ صاحب اس میں تو ایسے ہی الیکشن ہونا تھا نا جیسے ابھی مالک صاحب نے کہا آپ انہیں دیس دن کا وقت دے رہے ہیں پارٹی چیرمن اندر وائس چیرمن اندر انہوں نے سواہایا الیکشن کرنا تھی تو ہماری بھی نہیں ہے آپ کو یہ کسی سکیم کا ایسا رذر نہیں آتا کہ الیکشن کمیشن کا کہنا بیس دن کے اندر الیکشن کروائیں یہ کروائیں وہ کروائیں پھر ایسا الیکشن ہو جانا پھر اکبر اس بابا ساتھ آجانا اور کہنا کہ ہم چیلنج کریں گے میں جائیں یا وہاں جائیں پیار عدالتوں کی فضاء بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک طرح ریفرنسز واپس ہو رہے ہیں ایک طرح ریفرنسز ایڈ ہو رہے ہیں کچھ نیا نہیں ہے سو اس وقت ان کی جنگ ہے بلہ رکھنے کی ان کی جنگ ہے بلہ اٹانے کی یہ شاید ڈیسائیڈ ہے کہ ان کو بلے پاکستان تحریکی انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے اس وقت جو ووٹر بن کے سامنے آتا ہے وہ آتے گھنٹے بعد بندہ غائب ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن نے جو اعتراض کیا وہ صحیح کیا کیونکہ ابھی بھی الیکشن یہ کوئی الیکشن تو نہیں تھا تو اگر یہاں آج پاکستان تحریکی انصاف میں ہو گئے آپ نے کہا یہ دھاندلی لین دھاندلا ہے تو آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے بائن لارد سیاسی جمعہ بار اسی طرح ہو رہا ہے جالی الیکشن کرا کے ایک الیکشن پی ٹی آئی میں ہوا تھا دوزار بارہ اور تیرہ میں تو آج تو الیکشن تو کوئی نہیں ہوا سیلیکشن ہوا ہے انہوں نے ایک آدمی کو سیلیکٹ کیا پھر کسی کے پاس نومینیشن پیپرز بھی نہیں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن کمیشن نے یہ دھان لی ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کرنا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی بدنیتیاں کھل کے اب سامنے آنے لگی ہیں آج سینئر تجزیہ کار محمد مالک نے الیکشن کمیشن کو ایسا بے نکاب کیا کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس بار بات کرتے ہیں اثر کے جو مین آرگومنٹ تھا وہ ہوتا ہے مین رڑائی تھی وہ ہوتا ہے کہ بلے کا نشان کہیں ضائع نہ ہو جائے وہ کہیں لوز نہ کر دیا جائے جو آج ایکسسائز ہوئی ہے اس کی بڑی ایسایلی پرابابل کہ یہ چیلنج بھی ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ بلے کا نشان ایونچولی تحریکی انصاف لوز کر جائے گی بکوز شاید یہ الیکشن تو وہ ویلیڈی نہ قرار دیا جائے لیکن میرا خیال ہے جس طریقے سے جن حالات میں ان کو انٹرا پارٹی الیکشن کا کہا گیا اور جتہ دنوں میں کہا گیا وہ تو نظر یہ آتا ہے کہ مقصد ایک ہی ہے کہ یہ اس کی چیزیں پوری نہ کر پائیں اور اب اس کی بیسس پہ ان کو فارق کر دیں بلے کے نشان سے یہ تو ریزلٹس مجھے ایک بات بتائیں ابھی جو بات ہو رہی تھی منیب کونسی پارٹی کے الیکشنز میں یہ کون لوگ انپوز نہیں ہوئے چیئرمن کیا جب یہ پی ایم ایل این کے اجلے ہوتے تھے انتخابات بلکہ نہیں ہوتا تھا کون پارٹی پریزیڈنٹ ہوگا کون فلانا ہوگا اور کوئی بھی جو رولنگ فیملی یا اس سے کہ کوئی اپنے کاغذ داخل نہیں کرتا سمیلا لی کوئی پیپلز پارٹی کے اندر کوئی کاغذ چیلنج نہیں ہوتا کبھی بلاول بھٹو کا یا زہداری صاحب کا ان کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوتا وہاں تو کوئی نہیں بات کرتا کہ جی ووٹر نظر آرہا ہے یا نہیں نظر آرہا بات یہ نہیں ہے کہ کتنے ووٹر نظر آرہے ہیں کتنے ووٹر نظر آرہے ہیں اس وقت جو ووٹر بن کے سامنے نہیں آتا ہے وہ آدھے گھنٹے بعد بندہ غائب ہو جاتا ہے تو کہاں سپورٹر آپ کو نظر آئے گا ایک ریالیٹیز بھی دیکھیں آپ کہتے ہیں دوزار بندے آپ لے آئے ماں تو دوزار بندے آت ہو جاتا ہوں میں سے واپس کرتے جاتے ہیں سو بندے نے بھی اپنے گھر نہیں پہنچنا تھا جو آج کال حالات ہیں سو لیٹس بی ریل بات یہ ہے کہ انڈ ریزلٹ تمام پارٹیز کے الیکشن اسی طرح کے ہوتے ہیں میاں صاحب بھی تاہیات ہو جاتے ہیں زدائر صاحب بھی ہو جاتے ہیں مولانا صاحب بھی ہو جاتے ہیں ایون این پی کے اندر بھی کوئی سامنے کاغذ داخل نہیں کرتا سو لیٹس 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 بی ریل کسی پارٹی کا نتائج ہر جہا آٹوکریٹک پارٹیز ہیں سب کے الیکشن جتنے جائے وہ جنومن ہیں ہم سب کو پتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایک پارٹی ریڈار میں ہے کل ان کی پارٹی ریڈار نہیں تھی تب عمران خان انہی ایجنسیز کو استعمال کرتے تھے ان کو رگڑنے کے اب وہی ایجنسیز دوسرے استعمال کر رہی ہیں وہی سیم بھوک صرف پلیئرز آگے پیچھے ہو گئے ہیں سو اس بحث میں تو ہمیں پڑھنے ہی نہیں چاہیے کہ الیکشن کتنا ٹھیک تھا کتنا ٹرانسپیرنٹ تھا الیکشن کیوں کروائے گئے ہیں الیکشن کے پرانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ لاؤز ڈھونگے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ ہٹائیں عمران خان نے جو پارٹی لیڈر بنایا اپنا چیئرمن بنایا ایک لائر کو وہ اس لیے بنایا کہ وہ ایک لیگل فائٹ لڑ سکے جو ہم سن رہے ہیں بار بار کہ جی بہت زیادہ ٹکٹس دیں گے لائرز کو وہ کیوں دے رہے ہیں اس لیے نہیں وہ پتا ہے کہ انہوں نے الیکشن دہار رہے ہیں وہ اس لیے کہ یار کم از کم لوگ نظر آئے کہاں لوگ نہیں نظر آئے جہاں لوگ نظر آئے بھی کیا وہاں ریزرٹس ہمیں پتا نہیں تھے کیا وہاں کوئی انپوز ریلیکٹ نہیں ہوا سو یہ حالات کا اس وقت ہے زمینی حقائق یہ ہے کہ کسی بھی قیمت باہر رکھیں اس کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں سو بٹ آپ کے تجزیر سے تو یہ اس کے جاتے ہیں رائٹ لی سو شاید کہ یہ شاید ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان کو بلے باکستان تحریکہ انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے ریسٹ is وہ ایک ویزن مینز ہے ان فیکٹ کہ جس طرح سے یہ ابجیکٹیو کیا جائے گا کوشش کوشش پوری کی جا رہی ہے کیونکہ لیکن یہ بڑی ٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلامباد میں اور پنڈی میں جب آپ باتیں سنتے ہیں تو وہاں پہ یہ بھی آپ ایک بحث سنتے ہیں کہ نہیں تیس سے پینتیس سیٹس ہونی چاہیے ایک اپوزیشن بن جائے لیکن پھر یہ بھی خطرہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ ہو کہ پینتیس کا چکر میں سنڈلی اگر اسی آگے تو پھر کیا ہوگا پچاسی آگے تو پھر کیا ہوگا سو یہ بھی ڈیلیمہ ہے سو آئی تنگ کوشش یہی ہے کہ بلے کا نشان ہٹ جائے لیکن آئے ہوپ کے رہے چاہے تیس آئے پینتیس آئے بلے کا نشان تو رہنا چاہیے بالکل رہنا چاہیے کم کچھ تو اپوزیشن ہو ایک ایک ہاؤس کے اندر چاہے میں کہتا ہوں بیس لوگ ہی کوئی بولنے والا تو ہو ورنہ اگر آپ نے وہ پی ڈی ایم سٹائل کی گورنٹ بنا دے نہیں ہے اور وہی گورنٹ ہوگی وہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی سب کچھ ہوگا تو پھر اگین اگین کہا اسٹیبلیٹی کہاں سے آئے گی بلکہ سب کس کے لیے کیا جا رہا ہے رانے صاحب بات یہ ہے کہ ابھی مالک صاحب نے فرمایا کہ انتخابات سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں اور جہاں موروزی سیاست جڑوں تک گئی بھی ہے وہاں پر بھی انتخابات ایسے ہی ہوتے ہیں انٹرپارٹی الیکشن کون الیکٹ کرتا ہے کون کسی پارٹی کے صدارت کے لیے کتنے لوگ حضرت نامزدگی جمع کراتے ہیں یا ان کے حاک میں بورٹ ڈلتے ہیں ان اپوز بھی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں تو اگر یہاں آج پاکستان تحریک کے انصاف میں ہو گئے آپ نے کہا یہ دھاندلی لین دھاندلا ہے تو آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے بائین لارگ سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے ہی انتخابات ہوتے دیکھیں تحریک کے انصاف ہمیشہ سے ماضی میں یہی کہتی رہی ہے کہ یہ ایک نیا ٹرنڈ لے کے سیاست میں آئے ہیں اور یہ تبدیلی کی جماعت ہے اور یہ حقیقی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں یہ حقیقی جمہوریت کا حال ہے جو آج پوری پاکستانی قوم نے دیکھا ہے تو یہ تحریک کے انصاف کا تو یہ آج بھی دھاندلا ہوا ہے پہلے بھی دھاندلے ہوتے رہے اور اس کے بیچ میں جو ان کا اصل ورکر ہے حقیقی ورکر ہے اس کو کبھی ٹائم ہی نہیں ملا چلے ہمیں تو کہتے ہیں یہ معروسی سیاست کرنے والے لوگ ہیں یہ پرانی سیاستی جماعت ہے چلے ہمیں تو آپ چھوڑ دیں یہ خود کہتے تھے کہ ہم تو تبدیل کریں گے سٹرکچر ہم نیا سسٹم لے کے آئیں گے ہم پارٹی میں جمہوریت لے کر آئیں گے تو یہ جمہوریت کا ثبوت جو ہے پوری پاکستانی قوم نے دیکھ لیا وہ لوگ جو اصل تحریک کے انصاف کے بنی ہیں یا جو لوگ پارٹی کے لیے خون پسینہ جنہوں نے ایک کیا جنہوں نے گرفتاریاں جیلیں سب کچھ برداشت کی آج ان میں سے کسی بندے کو اس پورے پروسس کا ایون پرپوزر اور سیکنڈر بنے کا بہت نہیں ہے جس حالات میں یہ الیکشن کروائے کے لیے کہا گیا ہے رانجہ صاحب اس میں تو ایسے الیکشن ہونا تھا نا جیسے ابھی مالک صاحب نے کہا آپ انہیں دیس دن کا وقت دے رہے ہیں پارٹی چیرمن اندر وائس چیرمن اندر انہوں نے سواہ الیکشن کرنا تھی بے کھو جی گالے ہے کہ نو مئی انہوں نے اپنا مقافاتے عمل ہے نا اسی تھی نہیں کیا اسی کہ نو مئی کرو نو مئی انہوں نے کیا ہے اب نو مئی کا خمیازہ بھگتے ہیں اب پیچھے رہے کہ جنہوں نے نو مئی نہیں کیا وہ بے شک میں آپ کو کہتا ہوں بھائی منیب صاحب یہ بڑی ایک واضح بات ہے یہ کہتے ہیں لیول پلینگ گراؤنڈ یہ ہر بات بھی ہے لیول پلینگ گراؤنڈ کا بات نہیں ہے بات یہ کہ انہوں نے نو مئی میں ایک جرم کیا ہے اب یہ وہ جرم کی سزا بھگت رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ اس طرح دیں کہ ہم نے نو مئی میں جو گناہ کیا ہے اس کی ہمیں معافی دیں شدہ کی تنصیبات فوج کی تنصیبات پر حملہ اور انہیں کی جو سزا کی معافی ہیں وہ عدالتیں دے سکتی ہیں یا فوج دے سکتی ہیں وہ نہ سیاسی جماعتیں دے سکتی ہیں نہ اس ملک کا نظام دے سکتی ہیں بہت اب لیکن اس کا فائدہ بھائی لاج آپ کو ہو رہا ہے یا نہیں اور بہت ضرور ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہو رہا بہت وہ کہتے ہیں فائدہ ہی آپ کو پوچھا ہے مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پر اپنا منشور پر الیکشن لڑے وہ ووٹ کو عزت تلوائے ووٹ کا بیستی نہ کریں بہت ہی کوشش رائیبنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی حوا بنایا جائے مگر اوبان نہیں رہا چند لوگوں کو تاریخ میں پہلی پہار لاہور میں پھولوں کے بجائے تماتر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہے اب بلاؤل صاحب نے جو قادرہ اس پر بھی ضرور میں چاہوں گا لیکن افتخار صاحب یہ بات تو خیر کلیر ہوگی ابھی رانے صاحب بھی کہہ رہے تھے باقی جماعتوں نے بھی ایسے ہی وہ کہتے ہیں ہم نے تو بقاعدہ طور پر الیکشن رہتے ہیں لیکن رہتے ہیں لیکن یہ تو طریقے انصاف نئے پاکستان کی جماعت تھی نا انہوں نے تو پریسی الیکشن کیا نہیں تحریکے پاکستان اپنا یہ پی ٹی ای دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جو نو مئی کی ایف آئی آر میں ناوزد لوگ ہیں اگر وہ دو ہزار کی وجہ دس ہزار بھی کٹھے ہوں گے تو میرے خیال سے قانون کو تو اپنا رستہ اختیار کرنا پڑے گا یہ شریف لوگوں کے لیے ہیں جو جو نو مئی میں گھر بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں گئے وہ بے شک پارٹی کے چیئرمن کے لیے بھی درخواست دے اور میں تو تحریک انصاف کو یہ مشورہ دوں گا آپ کے پروگرام کی بساطت سے کہ یہ ان لوگوں کو ٹکٹس ہیں جو نو مئی میں ملوث نہیں تھے تو ان کا الیکشن بھی بہتر جائے جائے گا ان کو رکاوٹیں بھی نہیں ہوں گے ان کے لیے مسائل بھی نہیں ہوں گے اب یہ کہتے ہیں کہ جو نو مئی کے کردار ہیں ان نو مئی کے کرداروں کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے ان نو مئی کے کرداروں کو دوبارہ ہم نے پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہے اور ان کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ خراب ہے اس لیے اس سے ہٹ کے اگر یہ کام کریں گے تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی نہ بھلے کو ہم چاہتے ہیں کہ بھلہ بیلٹ پیپر پہ موجود رہے تاکہ ہم الیکشن میں جب جو بھی ریزلٹ آئے بھلے کو موقع نہ ملے کہ میرا نشان جو تھا بیلٹ پیپر پہ نہیں تھا تو ہماری بھلے آپ کو یہ کسی سکیم کا آپ کو کسی سکیم کا ایسا رذر نہیں آتا کہ الیکشن کمیشن کا کہنا بیس دن کے اندر الیکشن کروائیں یہ کروائیں وہ کروائیں پھر ایسا الیکشن ہو جانا پھر اکبر ایس بابر صاحب آ جانا اور کہنا کہ ہم چیلنج کریں گے سر بات بڑی ایک کلیر سی ہے توشا خانہ کیس کا میں مدعی خود بیٹھا ہوں توشا خانہ کیس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ کولفائن نہیں کرتے جب ان کو سزا ہو گئی ہے اب جب ان کو سزا ہو گئی ہے اور پارٹی کا عوضہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اور وہ کہتے بھی ہیں تو اس جماعت کو اب آپ بے یارو مددگار بغیر چیئرمین کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا آپ کو وہ عوضہ فیل کرنا ہے تو اس کا جو ایک قانونی اور آئینی جو طریقہ کار الیکشن ایکٹ میں پروائیڈڈ ہے آپ کو اسی کے مطابق عمل درامت کرانا پڑے گا اور آپ کو ان کو کہنا پڑے گا کہ آپ چیئرمین بنائیں جانتا ہے امران خان والی چیزیں دیکھیں یہ مقافت عملی ہے جو کل ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ایسی کل ان کے ساتھ سے آتی ہو رہی تھی دوسری سٹیم پہ آج ادھر بھی دوسری سٹیم پہ جاتی ہو رہی ہے اور بے کوفی ہے جنہوں نے پکڑا کے پلیٹ پہ رکھ دیا ہے ان پہ زیادہ زور آئے گا لیکن آپ کا کیا خیال ہے یہ ابھی آئی تنگ یوڈانجا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عدالتوں میں جائیں یا وہاں جائیں یار عدالتوں کی فضاء بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک طرف ریفرنسز واپس ہو رہے ہیں ایک طرف ریفرنسز ایڈ ہو رہے ہیں کچھ نیا نہیں ہے کوئی یا صرف کریکٹرز آگے بیچے کر دیئے گئے ہیں ایسی فلمیں ہوتی تھی پرانی آپ دیکھتے نا تو اس میں ہوتا تھا انٹرول سے پہلے بہو پہ بڑا ظلم ہوتا تھا اور ساس بڑی ظالم ہوتی تھی پھر انٹرول کے بعد بہو ہنٹر نکال لیتی تھی اور ساس جناب دائے بھاگتی تھی لگتا ہے کہ پنجابی پلیٹیکل فلم چل رہی میں تو افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جو بلاول جو تریقہ کارکتیار کر رہا ہے مناسب نہیں ہے آج ان کی پارٹی کا جو جلاس ہوا لاہور میں کیا وہ چیف سیکٹری نے اس کو انعقاد کرایا تھا نہیں یہ کوئی روئیہ نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا ہے آپ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں پہلے ہی لوگوں کے ذہنوں میں شیاست کے بارے میں اور شیاستدانوں کے بارے میں منفی روئیہ ہے اور آپ شیاست میں ہوتے ہوئے اپنے مخالف کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں پاکستان تحریک کے انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن اپنا کروا دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جن حالات کے اندر یہ موقع ہمیں دیا گیا بیس دن کے اندر کرنا تھا پارٹی سمبل اٹ سٹیک ہے الیکشن ہو گیا اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ان اپوزڈ لوگ آگئے ہیں اور ان کو الیکٹ کر لیا گیا ہے اور پاکستان تحریک کے انصاف کے اندر پہلے بھی پینل کے اوپر اس طرح لوگ آتے تھے اور الیکٹ ہو رہے ہیں میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہے اعتراض تو الیکشن کمیشن کا ہے کیونکہ الیکشن فیئر ان فری ہونا چاہیے جمہوریت پہ جو دعوے کرتے تو آج تو الیکشن تو کوئی نہیں ہوا سیلیکشن ہوا ہے انہوں نے ایک آدمی کو سیلیٹ کیا پھر کسی کے پاس نومینیشن پیپرز بھی نہیں تھے کسی نے داخلہ نہیں کیا تو الیکشن ہو گیا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے چوتھی بار اسی طرح ہو رہا ہے جالی ہی الیکشن کرا کی ایک الیکشن پی ٹی آئی میں ہوا تھا دوزار دوارہ اور تیرہ میں جس میں ہم گراؤنڈ لیویل سے شروع کیے پہلے ووٹ بنائے پہ تحصیل زلہ صبح تک الیکشن ہوئے پھر وہ جو الیکٹ لوگ ہوئے صدر پریزیڈنٹ اس نے چیئرمن اور جنرل سیکرٹی بنایا امران خان تو بلا مقابلہ ہو گیا تھا میرا مقابلہ ہوا تھا علوی صاحب کے ساتھ بڑا مزیدار مقابلہ ہوا اوپن بوت بنے ووٹ ڈالے گئے تو اس کے بعد سارا سارا کچھ جالی ہوتا رہا تو الیکشن کمیشن نے جو اعتراض کیا وہ صحیح کیا کیونکہ ابھی بھی الیکشن یہ کوئی الیکشن تو نہیں تھا وہ تو کہیں ویب سائٹ پہ آنے چاہیے تھے کہ کیا چیز ہے پھر مہدوحبی گوھر صاحب میرے دوست میں میرے وکیل بھی رہے اور ان کو میں نے پی ٹی آئی میں شامل کر رہا تھا میں نے عصد قیسر نے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے پاس میمبر سے کارڈ بھی نہیں ہے دنوں کے اندر پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا ٹھیک ہے اس پر محسن شاہ نواز رانجہ بلکل خموش ہو گئے کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا ناظرین یہ تو حقیقت ہے کہ سب ادارے عمران خان کی مقبولیت سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں کہ کہیں عمران خان الیکٹ ہو کر اگر دوبارہ اقدردار میں آ گیا تو ان کی خیر نہیں ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ